اور شکونتلا گاملین کی نیوکتی کو لے کر کے جیوال سرکار نے ہائی کورٹ کا دروزہ کھٹ کھٹ آیا ہے آپ کو بتا دے کہ ایل جی نے شکونتلا گاملین کو دلی کا مکہ کارکاری سچی نیوکتی کیا تھا جس کا کہ جیوال سرکار نے بیروت کیا تھا لیکن کہ جیوال سرکار کا روک تھا کہ ان کی بجلی کمپنیوں سے ساتھ گاتھ ہے اس لیے وہ بیروت کر رہے تھے اس کا لہٰذا انہیں اس پد پر نہیں رکھنا چاہیے لیکن راجس سرکار کے بیروت کے باوجود ایل جی نے گاملین کو کارکاری مکھے سچی نیوکت کر دیا تھا حالانکہ راجس سرکار کے بیروت کے چلتے گاملین نے کارے بھار گرہن نہیں کیا تھا تو شکونتلا گاملین کا ماملہ اور بھی تور پکڑتا جا رہا ہے اور اب راجس سرکار نے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے اور کردلی ہائی کورٹ میں اس کی سنوائی ہوگی حالانکہ سنوائی آج ہو نہیں تھی لیکن کل کے لیے سنوائی دلی ہائی کورٹ میں ٹال دی گئی ہے اور کینڈری آدھیکاریوں کی نیوکتی کا یہ ماملہ ہے جس کی وجہ سے اوپرہ جپال اور دلی کی سرکار میں موڑھے لگتار جاری ہے چلے اس خبر پر جالا جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سامالتار ارون سنگھ لائیف جوڑے ہوئے ارون شکونتلا گاملین کو محض دس دن کے لیے سیکریٹری کے پد پر جو ہے نیوکتک کیا جانا تھا لیکن اسے لے کر ارون کے جوال نے سوال کھڑے کی ہے باوجود اس کے ال جی نے انہیں بطور سیکریٹری بنایا لیکن انہوں نے کار بھار گرہن نہیں کیا اور یہ ماملہ اتنا طول پکڑتا جا رہا ہے کہ دلی کا جو کام ہے جو دلی کے افسر ہے یہ تمام کام رکے ہوئے دلی کا وکاس رکا ہوئے اور سرکار جو ہے اوپر آج جپال آپس میں بھڑتے نظر آ رہے ہیں ہائی کورٹ تک یہ بات پہنچی سپریم کورٹ بھی گئے بلکل پریہ اس سے پہلے سوال یہ تھا جب ال جی اور مکہ منتری کے بیچ کا ٹکراو تھا کہ کون سرکار کیندر سرکار یا دلی کی سرکار کوٹ میں اس ماملے کو لے جائے گی اور دلچسپ بات یہ کہ دونوں ہی سرکاریں اس ماملے کو لے کر کے عدالت میں ہیں کیجریوال سرکار کی طرف سے ہائی کورٹ میں یاچی کا داخل کی گئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کیندر ادھیکاری سرکار کے پاس ہونا چاہیے اور انہوں نے اس ماملے میں کیندر سرکار کے نوٹیفیکشن کو چنوٹی دی ہے دوسری اور کیندر سرکار کی طرف سے سپریم کورٹ میں ارضی داخل کی گئی ہے اور گجارش کی گئی ہے ادالت سے کہ وہ اس ماملے میں دلی ہائی کورٹ کی اس آدیش پر روک لگائے جس میں ہائی کورٹ نے یہ آدیش دیا تھا کہ LG جو ہیں وہ بادے ہیں مکہ منتری کی صلاح ماننے کے لیے اور ایسے صورت میں جب ادھیکاروں کی نکتی کا ماملہ ہو LG کو ایک چونیوی سرکار کے فیصلے کا سممان کرنا چاہیے یعنی دلی سرکار کے فیصلے کا سممان کرنا چاہیے تو دونوں سرکاریں اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اپنے ادھیکاروں کی لڑائی لڑ رہی ہیں اور دلچسپ بات یہ دونوں ہی عدالتوں میں اس ماملے کو لے کر کے جو سنوائی ہونی ہے وہ کل ہونی ہے جبکل ارون جی حالانکہ یہ ماملہ جوہب اتنا طول پکڑتا جا رہا ہے کہ سمیدان تک کو اس میں گھسیٹا گیا کہ سمیدان کے ویرود جا کر LG نے یہ خدم اٹھایا جسے لے کر نوٹفیکیشن بھی جاری کیا راج اس سرکار نے کین سرکار نے نوٹفیکیشن جاری کیا اور یہاں پر جو گرہ منترائلے کی جو محتپون دلیل ہے وہ یہ کہ ہائی کورٹ نے اس ماملے کی ہائی کورٹ سنوائی کر رہا تھا جس میں ایک پلیس سرکاری نے سوال یہ اٹھایا تھا کہ اسی بھی یعنی انٹی کرپسن برانچ اس کے خلاب جانچ نہیں کر سکتا 20 مئی کو ہائی کورٹ نے اس ماملے میں آدھیش سرکشت رکھ لیا تھا اس کے بعد 21 مئی کو کین سرکار کا نوٹفیکیشن جاری ہوتا ہے اور 25 مئی کو ہائی کورٹ جہاں اس نسکرس پر پہنچتا ہے کہ اسی بھی کو جانچ کا اکتیار ہے وہ یہ ٹپنی بھی کر دیتا ہے کہ اس ماملے میں جو کین سرکار کا نوٹفیکیشن وہ غلط ہے تو کین سرکار کی جو مہتپونڈ دلیل ہے سپریم کورٹ میں جو کانونی طور پر بھی پہلی نظر میں صحیح نظر آتی وہ یہ کی اس ماملے میں ہائی کورٹ نے بینہ کین سرکار کا پکشو نے بینہ کین سرکار کو پارٹی بنائے سیدھے اس نسکرس پر پہنچ گئے ہائی کورٹ کی یہ نوٹفیکیشن غلط تھا جو کی کانونی طور پر غلط دوسری مہتپونڈ بات ان کی طرف سے کہی گئی وہ یہ کہ یہ جو ہائی کورٹ کا آدیش ہے اس کے بعد دلیل سرکار اس کو اپنے پکش میں بھونانے کی کوشش کر رہی ہے اور اس وجہ سے دلیل کا جو پرساسنک ڈھاچہ ہے اس میں ایک اسمنجس قصدی پیدا ہو گئی ہے اور ایسی صورت میں ہائی کورٹ کس آدیش پر روک لگنی چاہیے دوسری اور جو اروند کے جریوال ہیں ان کی دلیل یہ ہے ہائی کورٹ میں کہ شکونترا گیملین ہو یا دوسرے کیندر ادھیکاری ہوں اس کے معاملے میں lg منوانہ ارخ اکتیار نہیں کر سکتے ڈلیل کی ایک چونیوی سرکار ہے اور ان کی فیصلے کا ان کے ادھیکار کا اس معاملے میں سممان ہونا چاہیے لیکن اہم بات پر یہ کہ چونکہ یہ معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے ہائی کورٹ نے جرور کل اس معاملے کو سنوائی کے لئے دھاریت کیا ہے تو بہت حد تک سمبھاونا اس بات کی ہے کہ ہائی کورٹ میں اس معاملے کی طرف سے بات رکھی جائے گی چونکہ یہ معاملہ اس سے بڑی عدالت یعنی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے سپریم کورٹ اس پر وچار کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ کل ہائی کورٹ میں اس معاملے کو لگ کر سنوائی ٹل جائے لیکن بہت مہتپون ہوگا کہ کل دیش کی جو سب سے بڑی کورٹ ہے وہ یہ تیہ کر سکتی ہے کہ آخر اس لڑائی میں جس میں lg اور cm تو اس سے مدھانک پدوں کی بھی جو سیدھا ٹکراو ہے جو ادھیکاروں کی لڑائی ہے اس میں صحیح کون ہے اور کیا کینڈ سرکار کا نوٹیفیکشن ایک ڈلی کی چونیوی سرکار کے کامکاج میں دخل دیتا ہے یا نہیں جی بلکل ارون جی حالانکہ دیش کی سب سے بڑی کورٹ جو ہے کل اس پر عمل کرے گا اس پر فیصلہ سنائے گی لیکن ایک بڑا سوال یہ ہے کہ ڈلی کو پونے راج کا درجن ہی ہے ایسے میں اوپر آج جیپال اور مخیمنٹری ڈلی کی سہمتی سے ہی سرکار اور ڈلی یہاں پر چلتی ہے لیکن جس طرح سے ارون کیجریوال یہاں تانہ شاہ کا رہا ہے یا دکھاتے نظر آ رہے ہیں اس پر ان پر بھی سوال کھڑے ہو رہے کہ کہیں نہ کہیں ڈلی کی جو کمان ہے یہ اپنے اندر چاہتے ہیں جس کی وجہ سے ایسے رخ اپناتے نظر آ رہے ہیں ارون کیجریوال کی جو رانیتی کا مزاج ہے پریہ وہ شروعات سے اس بات پر جوڑ دیتے رہے ہیں کہ ڈلی کی ستہ پر ان کا اکردکار ہونا چاہیے حالانکہ کچھ کانونی کے جو جانکار ہیں ان سے انہوں نے رائے بھی مانگی تھی اور انہوں نے ان کے پکش میں رائے بھی دی تھی اگر سویدھان اور کانون کے جانکاروں کی بات کریں تو اس مسئلے کو لے کر کے رائے جودہ ہوئے بٹی ہوئی ہے لیکن جو سویدھان کے ستگے ہیں چاہے وہ شروعات کا شیپ ہو یا پرانے جو بیروکریٹس ہیں اس کے شرما جیسے لوگ وہ اس بات بات کے دعائی دیتے ہیں کہ ڈلی ایک کیندر شاسد پردیش ہے اور ڈلی کا مکھی منتری ہونا اور دیش کے کسی دوسرے صوبے کے مکھی منتری ہونے کی بیچ جو ادھیکاروں کے بیچ کا جو انتر ہے اس کو شاید کجریوال سمجھنا نہیں چاہتے یا سمجھ کر کے اس تتھے کی اپیکشہ کر رہے ہیں تو یہ رائے ہے جو سویدھان کے جانکار ہیں حالانکہ چونکہ آپ اس کو اس لحاظ سے دیکھ سکتے ہیں کہ جانکار اپنے اپنے حساب سے کانون اور سویدھان کی ویکھا کر رہے ہیں اور سب سے مہتپونڈ جو ویکھا ہوگی وہ دیش کی سب سے بڑی کوٹ کی ہوگی جو اس بات کو تیہ کرے گی عدالت کی آخر اس معاملے میں سویدھانک پکشوں کی لحاظ سے کون صحیح ہے یا غلط ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کل اس معاملے کو لگ کے سنوائی ہوگی اور جروری نہیں کہ کل ہی اس معاملے میں فیصلہ آ جائے کیوں کہ ایک لمبی سنوائی اس معاملے کو لے کر کے ہو سکتی ہے لیکن شروعاتی جو نظریہ رہے گا کہ سپریم کورٹ کا وہ بہت اہم ہوگا کیونکہ اس وقت ڈلی کے پرشاسنک ڈھاچے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ونجس کی ستتی ہے اور سیدھے طور پر اتنا بڑا ٹکرا ہو آج تک ڈلی میں جب سے مکھے منتری بنے ہیں 91 کے بعد میں جب سے نئی ویدان سوا بنی ہے تب تک دیکھنے کو نہیں ملا ہے چلی بنے رہے آپ ہمارے ساتھ اور کیندر کے جوال سرکار کے بیچ چھیترہ ادھکار کی جنگ سپریم کورٹ تک پہنچ گئیں ہماری ڈلی کے مکھے منتری ارونگ کے جوال نے ڈلی ہائی کورٹ میں عرضی داخل کی ہے کیندر ڈلی ہائی کورٹ کے اس آدیش کے خلاف سر شادالت گیا ہے جس میں کیندر ادھکاریوں پر تاریوائی سے روپنی کی گریم انچرالے کے عزی سوچنا سمدک بتائی گئی تھی تو دونوں عرضیوں پر سنوائی کل ہوگی ایسے میں ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ایل جی اپنے بیویکا ادھکار کے آدھار پر کام نہیں کر سکتے ہیں تو دلی سرکار کو لوگوں نے چنا ہے اور کیندر اپنے آدھےش اسے اس کے عدھکاروں میں کھٹوٹی نہیں کر سکتا ہے وہیں کوٹ نے کہا تھا کہ یدی کوئی سمدھانی کیا قانونی باد دیتا نہ ہو تو ایل جی کو دلی کی چنی ہوئی سرکار کا سموان کرنا چاہیے تو دلی ویدھان سبا نے بدھوار کو کیندر سرکار کی ادھوانی مت سے خارج کر دی ہے عدی سوشنا پر چرچہ کے لیے بلائے گئے دو دیوستے آ پاچ سترکے انتن دن اس کے خلاف پرستاؤ پارڈت کر کے اسے واپس لینے کی مانگ نہیں کی گئے تو چرچہ کے دوران ستاروڑ آتھ کے بدھائی کو نے کیندر کیا عدی سوشنا کو بھرشٹ اچار روکنے کے لیے کی جا رہی دلی سرکار کی پہل ناکام کرنے کا پریاست بتایا چنے لگتار ہمارے ساتھ ارون سنگھ بھی جی بنے ہوئے ارون جی یہ جو دوان چرچے ہوئے چرچہ کے دوران ستاروڑ آپ کے بدھائی کو نے کیندر کیا عدی سوشنا کو بھرشٹ اچار روکنے کی جو دلی سرکار کی پہل ہے اس کو ناکام بھی بتاتے ہوئے نظر آئے اور وہیں راجس سرکار بھی جو ہے کہہ رہیے تاکہ انہوں نے اس لیے ال جی کے ہاتھ میں یہ کماند دیا ہے تاکہ ان کے جو بھرشٹ اچار ہیں وہ چھپ رہے اور وہ سامدے نکل کر جنتا کے نہ آئے تاکہ بھرشٹ اچار کا جو آر اوپ اور پرتی آر اوپ ہے دونوں پارٹیوں کے بیچ یہاں پہ نظر آ رہا ہے بلکل پریہ کانونی لڑائی سے اتر اس ادھیکاروں کی بیچ کی جو ٹکراؤں ہے اس کے سیائیسی مائنے بھی ہیں اور شروعات سے ہی ارون کجریوال اس معاملے میں بجائے اس کے کہ ال جی سے علاجد نظر آئے وہ کین سرکار سے علاجد نظر آنا چاہتے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ جب کناٹ پلیس میں انہوں نے وہاں پر لوگ کو جب کیبینٹ بلائی اور اس کے بعد لوگ کو سمبھو دیت کیا وہاں پر بھی ان کا اس بات کو لے کر کے کہنا تھا کہ وہ ال جی سے ٹکراؤں انکر نہیں ہیں وہ سیدھے کین سرکار سے اس معاملے کو لے کر کے ٹکراؤں چاہتے ہیں دو مہتپونڈ سیاسی مائنے کے سمجھ میں آتے ہیں پہلا یہ کہ کیجریوال شروعات سے ہی اس بات پر جوڑ دیتے رہے ہیں کہ دلی کی سرکار پر ان کا عدیقار ہونا چاہیے شکنتلا گیملین ایک نظیر بھر ہے وہ اس معاملے کو لمبا لے جانا چاہتے ہیں اور ایسا کر کے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر پرشناسنک ڈھاچے میں کہیں کوئی کمی رہ جائے چاہے وہ کانون وغیسطہ کی استطیق یا دوسرے مددے ہوں جن کو لے کر کہ جنتہ کے بیچ وہ گئے تھے اگر وہ وعدے پورے نہ ہو تو ان کے پاس پبلک کو بتانے کے لیے ہو کہ ہم تو چاہتے تھے ہمارے پاس اختیار ہی نہیں ہے اور کیندر کی ادھکاروں کا یہاں پر پریوگ ہو رہا ہے اور اس لحاظ سے وہ جنتہ کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے میں سمرت نہیں ہے اور کانون وغیسطہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ ایک مہتپون دلیل ان کے پکشن میں ہو جائے گی کیونکہ وہ اس حد تک اس مددے کو اٹھانا چاہتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کے جہن میں اس بات کو ڈال سکیں کہ وہ اس معاملے میں بہت کچھ کرنے کی حالت میں ہے نہیں دوسری بڑی بات یہ کل انہوں نے جو بھاشن دیا اس سے پہلے اروند کیجریوال کہا کرتے تھے کہ دیش کے سارے لوگ اچھے لوگ ایک ساتھ اکھٹے ہو جائیں کل ان کا کہنا تھا کہ دیش کے گیر بی جی پی جو مکھے منتری ہیں وہ سب اکھٹے ہو جائیں تو اروند کیجریوال ایک بڑی رانتیک وکلپ کے طور پر خود کو تیار کر رہے ہیں جہاں پر وہ سیدھے کیندر سے علجتے ہوئے نظر آنا چاہتے ہیں اور گیر بی جی پی شاسد جو مکھے منتری ہیں ان کو ایک قسم سے لیڈ کرتے ہوئے نظر آنا چاہتے ہیں تو یہ ایک پولٹیکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پوزیشننگ ہے اروند کیجریوال کی اس تقراؤ کے ساتھ جو بلکل اروند اروند کیجریوال نے اپنے پریس کانفرنس کے دوران یہ بھی کہا تھا کہ جب بھی LG ان سے ملتے ہیں اوپرا جی پال تو یہ کبھی ذکرے نہیں کیا کیونکہ حالانکہ دلی میں پانی اور بجلی جو ہے ایک اہم مدہ ہے بڑا ہی کمبیر مدہ ہے تو اس کے بارے میں کبھی نہیں پوچھا انہوں نے کہ دلی کو پانی مہیا ہو رہا ہے یعنی بجلی کیسی یہاں پر ہے سچارو روپ سے ہے یا نہیں لیکن ایک چیز پر زیادہ وہ زور دیتے نظر آتے تھے کہ ٹرانسپر آرڈرز اور تمام چیزیں جو ہے وہ ان کے انڈر آنی چاہیے تو کہیں نہ کہیں BJP پر نشانہ سادہ ہے LG کے جریعے ارون کیجریوال نے اور LG کو BJP کا مین فیس بتاتے نظر آئے اپنے پریس کانفرنس کے دوران بلکل پریہ ہم اسی بات کی چرچہ کر رہے تھے کہ تمام جو وائدے ہیں وائدوں کا امبار ہے جس کے بہتے کیجریوال سرکار نے سرسٹ سیٹے جیتی ہیں اور نشو طور پر اپیکشائیں بہت ہیں ان سے امیدیں بہت ہیں دلی کی جنتہ کو اور ایسی صورت میں اگر وہ اپیکشائوں پر کھرا نہیں اترتے ہیں تو اب ان کے پاس یہ کہنے کے لیے ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن پر ان کا عدیقار ہے نہیں دوسری بات یہ کہ اس معاملے میں پہلے وہ کیندر سرکار کا جو رخ تھا وہ یہ تھا کہ وہ اس معاملے میں دخل دینا نہیں چاہتی تھی آپ کو یاج ہوگا کہ جب گرہ منتری نے ملاقات کی راشت پتی سے میڈیا کریوں نے ان سے پوچھا کی ملاقات کی سندھر میں تھی ان کا کہنا تھا کہ بہتر ہوگا کہ ایل جی اور مکہ منتری آپس میں ملجل کر اس معاملے کو سلجھائیں اور کیندر اس معاملے میں کوئی دخل نہیں دے گا لیکن باوجود اس کے جب اصطحی بگڑ گئی تو کیندر کو نوٹیفیکشن جاری کرنا پڑا اور یہ سونشت کرنا پڑا کہ واقعی وہ اس لڑائی میں ایل جی کے ساتھ ہیں تو اب یہ بات صاف ہے کہ ایل جی کو ایک چہرے کے طرح دکھا کر کے اور سیڑھے کے اندر سرکار سے علجتے میں نظر آنا چاہتے ہیں ارون کے جریبال ایک مہتوپون بات یہ بھی ہے کہ ان سے تمام کانونی اور سیاسی لڑائی سے ایک تر اگر جانکاروں سے روبرو بات کی جائے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ویواد ہے جس میں دلی کا جو پساسنک ڈھاچا ہے اس میں تھوڑے بہت ویواد کی گنجائش ہمیشہ سے رہی ہے لیکن باوجود اس کے ہمیشہ سے دو سمیدھانک جو پوشٹ ہیں چاہے وہ اپراج جیپال کا ہو مکھے منتری کا ہو وہ آپس میں باتچیت کے جریعے اس مددے کو سلجھاتے رہے ہیں اور سلج بھی سکتا ہے اس سے پہلے چاہے مدنلال کھرانا رہے ہو سلہ دکشت رہے ہو تمام ایسے مکھے منتری نے ان سب چیزوں کو اس طریقے سے ٹیکل کیا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اور وین جی ہم سے جنڈے کے لیے تو دلی کی جنتہ کو انتظار ہے کہ آخر یہ جو حق کی لڑائی ہے سپریم کورٹ کس کے حق میں فیصلہ دیتا ہے